بلٹن میں خوش آمدید جے شاہ کی ہٹ دھرمی جیت گئی بارش پھر بڑے میچ کو بہا لے گئی پاک بھارت میچ پھر بارش کی نظر ہو گیا میچ ختم کر دیا گیا ٹاس پاکستان نے جیتا بیٹنگ بھارت کو دی لیکن بادل کھیلتے رہے صرف چوبیس اشاریہ ایک آور کا کھیل ہی ممکن ہو سکا بھارت نے دو وکٹوں پر 147 رنز بنائے تھے کے بارش شروع ہو گئی جس کے بعد بادل برستے ہی رہے میچ تقریباً چار گھنٹے سے زائد وقت تک رکا رہا امپائرز بار بار انسپیکشن کر کے گراؤنڈ کی صورتحال کا چائزہ لیتے رہے لیکن میچ ممکن پھر بھی نہ ہوا تو امپائرز نے میچ کو ریزورف ڈے پر کرانے کا اعلان کر دیا کل میچ اسی جگہ سے شروع کیا جائے گا جہاں پر رکا ہے شاہینہ فریدی نے شبمنگل کی وکٹ لی جبکہ شاداب خان نے روحید شرما کو آؤٹ کیا ویراد کوہلی آٹھ اور لوکیش راہل سترہ رز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں جو کل اپنی اننگز آگے بڑھائیں گے تو میں آج کل پر چلا گیا ہے مگر کل بھی بارش کا امکان ہے جے شاہ نے روایتی ہٹ دھرمی دکھائی ہے بھارتی انا نے ایشیا کپ کا مزہ کرکرا کر دیا ہے کولمبو میں لگاتار بارشوں کی پیش گوئی کے پاوجود بھی جائے شاہ میں نہ مانو کی رٹ پر برقرار رہے معلوم تھا بارش ہوگی دنیا چیختی رہی پی سی بی نے بھی تحفظات سے آگاہ کیا مگر وینیو تبدیل نہ کیا گیا ہزاروں یا کروڑوں نہیں اربوں لوگ جس کا کرتے ہیں انتظار پاک بھارت ٹاکرا ہے وہی شاہ کار کون ہوگا ایشیا کا سلطان فیورٹ ہم ازبان یعنی پاکستان مگر موڈی کی گندی سیاست آڑے آگئی بھارتی کرکٹ بورڈ نے ہر دھرمی دکھائی پاکستان نہیں جائیں گے جے شاہ کچھ میچز کولمبو منتقل ہوئے سب جانتے تھے یہاں بارش ہوگی کرکٹ فینس کے دل ٹوٹیں گے وینیوں بدل دیں دنیا چیختی رہی پی سی بھی بھی بتاتا رہا مگر ایشیا کرکٹ کونسل کا صدر جیشہ نہ مانا اور پھر وہی ہوا بادل برستے رہے میچ بے نتیجہ رہے اور دل ٹوٹتے رہے باگ بھارت مقابلہ ہوتا ہے جذباتوں کا ارادوں کا امیدوں کا مگر بھارت نے اپنی ہر درمی سے کھیل کے ساتھ دشمنی دکھائی پاکستان کرکٹ کو نقصان پہنچانے کی سازش رچائی سورما جانتے تھے کہ شاہین شکار کو بیتاب ہیں اسی لیے موسم کا پتہ ہونے کے باوجود چالا کی دکھائی مگر بھارت جان لے آندھی آئی یا توفان جیتے گا پاکستان